مالک آپ چونکہ میرے ساتھ ہیں اور آپ بڑے کرٹیکل بھی رہے ہیں مختلف سیچوشنز کے آپ کو کیا سمجھ آئی کہ لوگ ڈاؤنز جو ہیں انہیں کتنی دیر تک حکومت پاکستان میں کنٹینیو کر سکے گی دیکھیں یہ ایزی نہیں ہے دنیا میں جہاں بھی لوگ ڈاؤن ہوا ہے اس کے کونسیکونسز سامنے آئیں اور گھر میں قید کرنا سب سے مشکل گاہ میں جواب میں کسی کو سزا دینی ہوتی ہے مویت تو آپ اس کو جیل میں کیا ہوتا ہے جیل میں لوگ ڈاؤن ہی ہوتا ہے نا انسان تو اپنی کنفائن سپیس میں رہنا بزارت ہے خود ہماری جو ہے فطرت اس کے اگینس ہے تو جب اس کے ایکنومک نقصان بھی ہو آبیسلی لیکن آپ نے دیکھنا یہ ہے ایک چیز سمجھانا لوگوں کو بہت ضروری ہے کہ یہ جو لوگ ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے بہت لوگوں کو تاثر یہ ہے کہ شاید اگر پندرہ دن بند ہو جائے گا ملک تو ختم ہو جائے گا یہ ختم نہیں ہو رہا یہ آنے والے طوفان کی تیاری ہے تاکہ آپ کی میڈیکل سرفسز وغیرہ وہ تیار ہو سکیں اب آپ کے ماسک آ رہے ہیں آپ کے ونٹلیٹرز آ رہے ہیں آپ کے لوگوں کو پرٹیکشن گیر مل رہا ہے گولیاں کٹھی ہو رہی ہیں آپ یہ آپ اپنی افواج جو آپ کی میڈیکل فوج ہے اس کو تیار کر رہے ہیں اس بڑے حملے کے لیے ایک تو یہ کانسپ بتانا بڑا ضروری ہے اور دوسری جو آپ نے شروع میں ایک بات کی کہ جیسے پرائیم نیسٹر نے پونٹ آؤٹ کیا تھا کہ ہائی ویس کے اندر مال کی تصحیل بھی رکھ رہی تھی وہ اس کا ایشو لوگ ڈاؤن کے کانسپ سے نہیں ہے اس کا گورننس کا ایشو ہے یہ گورننٹ نے جب بنایا انڈی ایم اے بناوا تھا انڈی اے انڈی اے کا کام تھا ساری کس نے کوارڈنیٹ کرتا تمام پروبنشل گورننٹ ساتھ کوارڈنیٹ کرتا کہ کہیں یہ کانسپلیکشن آتے جیسے کل ہم نے پروگرام کیا پرائیم نیسٹر تو ایک چیز بنا سکتے ہیں پرائیم نیسٹر نے کہا کہ ہم یہ پناہ گائیں بنائیں گے شیلٹر ہومز بنائیں گے زبردست ہے بن گیا پرائیم نیسٹر نے کہا ہم ہاں کھانا ملے گا کھانا بھی مل گیا لیکن جو ارگنائز کر رہے ہیں وہاں دیکھیں جو کل ہم نے پکچر سلائی ہیں وہاں پہ محجوم اندر بٹھا کے ان کو کھانا کھلایا جائے رہا ہے پرائیم نیسٹر میں جا کے اب یہ تو نہیں لوگوں کو چھے چھے پھوٹ کے فاصلے پر بٹھانا یہ تو جو ان کے نیچے لوگ ہیں ان لوگوں کا کام ہے جو امپلیمنٹنگ ٹیم ہیں ہو یہ رہا ہے کہ جو پالیسیز بن رہی ہیں ابھی تک بہت اچھی پالیسیز بنی ہیں لیکن وہ ساری آن گاؤنڈ امپلیمنٹیشن کی سٹیج تو ان کو مار پڑ رہی ہیں اور یہ ہے اصل پرابلم اس تک گورننسیشن محالک صاحب یہ صورتحال جو ہے سندھ میں لوگ ڈاؤن کی پنجاب میں لوگ ڈاؤن کی ایک ہفتہ ہو گیا سندھ میں تقریباً آٹھ دن ہو گئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی دیر تک اور یہ صورتحال چل پائے گی جبکہ سیکنڈری ایشیوز جو ہیں اس کو مشکل کر دیں گے آگے چلنا کتنے دن اور ہو سکتا ہے بھائی دیکھیں کہ جو ڈبلیو ایچو نے بھی کہا تھا اور انہوں نے یہ پیٹن بتایا تھا اور انہوں نے کہا تھا لوگ ڈاؤن بزا کے خود علاج نہیں ہے لوگ ڈاؤن کا مقصد کیا ہے کہ یہ اگر اکمپنی نہیں ہوتا میسیو ٹیسٹنگ کے ساتھ تو پھر فائدہ نہیں ہے ہمارے یہاں پہ ٹیسٹنگ کو وہ اس طرح نہیں ہو رہی اور ابھی ہم نے کل بھی دیٹا دیکھا دو تین دن سے ہم دیٹا دیکھ رہے ہیں کہ ونٹی لیٹرز کا میں بھی پہلے انجانے میں بہت شوڑ ڈالتا رہا لیکن آپ ریلائز یہ کر رہے ہیں کہ ونٹی لیٹرز جانے والے کیسز میں سے ایٹی فائیو ٹو ہنڈرڈ پرس نائنٹی پرسنٹ لوگ ہوپلس کیس ہوتا ہے وہ وہاں سے واپس نہیں آتے اور پوری دنیا میں پیٹن یہ نظر آ رہا ہے کہ اصل سیفٹی ہے پریونچن کی اور وہ ہیں آپ میکسیمم ٹیسٹنگ کریں تاکہ لوگوں کو آئیزولیٹ کریں سب کچھ کریں اگر آپ نے لوگ ڈاؤن سے ساتھ ٹیسٹنگ میسیو نہیں کرنی یا نہیں ہوتی تو پھر لوگ ڈاؤن کا فائدہ کوئی نہیں ہے سٹیپ پہ سٹیپ ہاں اب لوگ ڈاؤن سے نکلیں گے نہیں میں ایک چیزہ کلیر کروں میں عباسی صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں دوستی ہیں ہمارے انہوں نے یہ تاثر دیا جیسے کچھ بڑی کچھ معمولی سی چیز ہے اور شاید میڈیا اسے ججریٹ کر رہا ہے یہ بڑا ایزی ہوتا ہے میڈیا پہ ڈال دیں کہ میڈیا ایک سیکشن پریشرائز کر رہا تھا پرائیم نسٹر کو کہ کریں میڈیا میں مختلف آرہا ہوتی ہیں پرائیم نسٹر آپ اس کیلئے الیک کرتے ہیں کہ پرائیم نسٹر اپنے بیٹر وزنم ایک ڈسین لیں تو یہ کہنا غلط ہے کہ جی میڈیا پریشرائز کر رہا تھا میڈیا کا آرہا لانا ہے دوسرا آپ کے سامنے آپ کو یہ اس میں زد یا بحث کی بات نہیں ہے آپ کا دو قسم کے موڈل ہیں ایک موڈل ہے اٹلی سپین اور امریکہ کا جس نے اب تباہی پھیلا دی ہے آپ کے آجول ایڈچو تھا ٹھنڈ پروگرام رکھے بیٹھے ہوئے تھے وہاں ہزاروں مر گئے ہیں اور وہ چائنہ کے بجائے وہ اپی سینٹرز بن گئے ہیں ڈیزیز کے امریکہ دنیا کا امیر ترین ملک سمجھا جاتا ہے وہ ابھی جب وہ انڈیکس آئی تھی پرپیرنس کی اس میں نمبر ون پہ تھا ایٹی سی پوائنٹ فائیو مارکس کے ساتھ وہاں پہ تباہی مچیوی ہے ایک روگئیے کی وجہ سے پین میں تباہی مچیوی ہے ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ اپنے موسم کے ویرے سری کیونکہ امریکہ میں بھی تو ان کے جو موسم سب کئی آپ کمپیر کر لینا آپ انتماعہ فرانس کا موسم کمپیر کر لیں تباہی مچیوی موسم سے فرق نہیں پڑا روگئیوں سے فرق پڑا ساؤس کریا کا مالک سب کیوں میری ساؤس کریا اور سنگاپور یہاں پہ جو اپروچز ہوئی ہیں ہم نے وہ موڈل لینا ہے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سب خیریت ہے لوگ سمجھتے ہیں صرف سولہ ڈیتس ہوئی ہیں اندیس ڈیتس ہوئی ہیں اس لیے کہ ڈیتس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کسی وجہ سے لوگ پوت ہوئے میں ان کے کوئی پوسٹ موٹمز نہیں ہوئے جو لوگ آج کل مر رہے ہیں روز مرتے ہیں لوگ ظاہر ہے ہزاروں کی دادات میں بیس کور کا ملک ہے روزانہ ہم بات ہوتی تھی پہلے بھی ہوتی تھی اب جونسی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے سو آپ کو شک ہے کہ پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں زیادہ موڈلیٹی ہوگی بیس اکیس سے میرا سوال ہے میرا سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ بتائے کہ یہ پچھلے پانچ دنوں میں جتنے لوگ فوت ہوئے ہیں کیا ان میں سے پچسیس فیصد کا بھی پوسٹ موٹم ہوا ہے نہیں ہوا صرف جو نون پوزیٹیف کیسز تھے ان کو گنا گیا ہے ہمیں کیا پتہ چار سو لوگ اور مراب ہے وہ بندہ کرونا سے ہوا ہے کہ نہیں ہوا میں تھوڑا سا اس کو آپ کو میں ذرا عمالی صاحب وضاعت کرنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ بات نہیں ہے کوئی نہیں کہہ رہا خدا نہ خاصتہ کہ سب امن ہے اور سب سکون ہے لیکن اگر خدا نہ خاصتہ کسی بھی پیشنٹ کو اتنی آویرنس پاکستان میں ہے کہ کرونا کے سمٹمز ہوں تو وہ ایک چیز رپورٹ ہو رہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسئلہ نہیں ہے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آٹریٹلی آپ غلط کہہ رہے ہیں لیکن جو پرائم منسٹر کہتے تھے آپ کو کہ ہم ہر روز بیٹھے ہوتے ہیں صبح شام ساری ٹراجیکٹریز کو دیکھ رہے ہیں اور اپنا سوشل اکنومک انوائرمنٹ آپ کا جو بائیلوجیکل انوائرمنٹ ہے اس کو دیکھ کے ایک جو بہت زیادہ آواز آ رہی تھی کہ نہیں جی let's go towards complete lockdown اس کے بارے میں ہم کہہے تھے کہ جو حکومت کی wisdom تھی جو wisdom صحیح ثابت ہوئی راکت بھائی میں آپ ایک example دے دوں میرے پروگرام میں زفر مرزا صاحب آئے میرے پروگرام میں اپنی ہیلت منسٹر آئی پنجاب کی یاسمی راشد صاحبہ دونوں سے میں نے جیلوں کی بات کی میں نے کہا ہزاروں پریزنرز ہیں بڑا خطرناک یہ ایک test pool ہے infection کا دونوں نے کہا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو سب سے محفوظ ہیں آج انہی جیلوں میں مسئیبت پڑ گئی ہے یہاں کسی کو criticism کی بات نہیں ہو رہی میں بھی ہم بھی ہمارے تو حق میں ہے کہ government کامیاب ہو ہم کیوں چاہیں گے یہ politics کی بات نہیں ہے بحث کی بات نہیں ہے اچھا ذرا رکھیں جتنی احتیاط ہو جائے گی اترا ہی بہتری ہے ذکی ذرا رکھیں professor ڈاکٹر محمد مختار چونکہ آپ infectious diseases کے expert ہیں امریکہ کے اندر جو focus ہے وہ تین جگہوں پہ ہے نیو یارک میں واشنگٹن سیائٹل والی سٹیٹ میں اور کیلیفورنیا میں کیلیفورنیا تھوڑا نصبتاں گرم ہے وہاں mortality خاصی کم ہوئی ہے واشنگٹن سریٹ میں زیادہ ہوئی ہے نیو یارک میں زیادہ ہوئی ہے باقی امریکہ کی جو 26 ریاستیں ہیں وہاں بہت تھوڑی mortality ہوئی ہے جو south میں ان کے ہیں اور ان کے گرم علاقے ہیں ایک انڈین ایک ریپورٹ چل رہی ہے ووٹس ایپ کیو پر جس میں کلیلی comparison دیا گیا ہے پوری دنیا کا کہ جہاں جہاں گرم علاقے ہیں گو کہ ٹھیک ہے ووچو نہیں مانتا لیکن جہاں جہاں گرم علاقے ہیں اور different races ہیں وہاں کم mortality ہو رہی ہے اور جو تھنڈے علاقے تھے وہاں زیادہ mortality ہو رہی ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے مالک صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے اور فرانس نے اور ریٹلی نے mismanage کیا صرف ان کی انتہائی industrially developed countries ہیں خالی mismanagement اس کا issue ہے یہ اور issue ہے فوننسز میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں امریکہ میں ہر مہینے ایک سو ملین سے زیادہ لوگ air travel سے امریکہ میں اندر داخل ہوتے ہیں باہر نکلتے ہیں اور ایک سو ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ امریکہ کے بورڈرز کے ذریعے گاڑیوں کے ذریعے کینیڈا اور میکسیکو سے اس میں داخل ہوتے ہیں سو جو traffic movement ہے international اور regional وہ سینکڑ دفعہ بڑی ہے ہمارے جیسے ملکوں سے دیکھیں جی بات چی ہے کہ ہمیں اس issue کو scientific level پر بھی دیکھنا چاہیے اب بات چی ہے کہ اس کا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ temperate region گرام علاقوں میں کم پھیل رہا ہے سرد علاقوں میں زیادہ پھیل رہا ہے اس کے بارے میں total اگر ہم science میں دیکھیں تو total پانچ یا چھے studies آئی ہیں ان میں سے تین یہ کہتی ہیں کہ یہ جب temperature around 8 degree centigrade ہو تو اس کی maximum issue اس کے لیے ہوتا ہے لیکن امریکہ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ میں نے 20 سال امریکہ میں ہی کام کیا ہے بائیو دیفنس میں کام کیا ہے انہی RNA وائرسز پہ کام کیا ہے اور ایک بائیو سیفٹی لیول 3 ہوتی ہے یہ جو ہم N95 کی بات کرتے ہیں وہ سارے کا سارا کمرہ ہی N95 ہوتا ہے جو آنا بیسیکلی ایسی جگہ پہ میں نے کام کیا ہوا ہے جو میرا اس میں میرے خال میں جو ٹیک ہے کہ why there were more deaths in Italy امریکہ اور سپین کی جو بات کر رہے ہیں کیونکہ ادھر الکوہولزم بہت زیادہ ہے this is my thought کہ الکوہول سے already انسان کے جو لنگز ہے respiratory system ہے وہ damage ہو چکا ہوتا ہے and this virus here comes the virus to a damage system تو ایک دشمن کے لیے اس کو ختم کرنا relatively easy ہے لیکن ایک چیز جو کہ mashallah بہت ہی اچھے expert ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں discuss کر رہے ہیں دیکھیں یہ کرونا کا time تو گزر جائے گا but this virus is here government کو اور ہم سب کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں what we have to do let's say کہ we get rid of corona in a way اگر کوئی اور وائرس اس ٹائپ کا آ جاتا ہے do we have the facility to manufacture vaccine in the country do we have facility to develop kits آپ کو پتا ہے ساؤتھ کوریا نے اب ایک ایسی kit develop کی ہے جو کہ within 5 minutes بتا دیتی ہے کہ somebody is infected or not آجا ہے موسیقی